موسیقی یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے جمعہ دس اپریل سال دوہزار بیس کی نیوز برکن کے ساتھ آپ کا میجبان ہمیرہ بلوچ ہر نائے سے اگوا کیے گئے چار افراد میں سے دو افراد کی لاشیں برامت ہوئی ہیں مشکی میں قابض پاکستانی فوج کے ایک احکار کو حلق کرنے کی ذمہ داری بیلیف نے قبول کی ہے ینگ ڈاکٹرز نے ایک بر پھر کویٹا میں ریلی نکال کر احتجاج کیا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان بلوچستان کے دورے پر آئے ہیں یہ تھے آج کی چند اہم خبروں کی سرخی ہیں آئیے آج کی خبریں خلیل وارلہ سے سنتے ہیں مند میں قابض پاکستانی پورسز نے پائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا ہے نوجوان کا تعلق مغربی بلوچستان سے ہے جو ایک گاڑی میں سوار تھے جس پر ریاستی پورسز نے پائرنگ کی ارنائی میں اگوا کیے گئے چار افراد میں سے دو افراد کو قتل کر دیا ہے قتل کیے گئے افراد میں سے ایک کا شانگلہ سے جبکہ دوسرے کا تعلق شہرک سے ہے انتظامیہ نے ضروری کاروائی کے بعد ایک لاش کو ورسہ کے اوالے جبکہ شانگلہ کے ریائشی کے لاش کو اس کے آبائی علاقے روانہ کر دی ہے واقعے کے قلاب مقامی افراد نے شدید اتجاج کیا بلوچستان لیبریشن پرنٹ کے ترجمان میجر گوارام بلوچ نے وادی مشکے میں ایک پوجی اہلکار کے علاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ بدھ کے روز بیئلپ کے سرمچاروں نے آواران میں وادی مشکے کے علاقے مہی میں آرمی چوکی میں موجود ایک پوجی اہلکار کو سنائپر رائپل سے نشانہ بنا کر علاق کیا کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز نے دوبارہ اپنا اتجاج شروع کر کے بدھ کے شب ایک مشل بردار ریلی نکالی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان کے ترجمان ڈاکٹر رائیم کاکڑ کا کہنا تھا کہ ان کا اتجاج قتم نہیں ہوا تھا بلکہ اسپتالوں میں ان سروسز کو بحال کیا گیا تھا جس کا انہوں نے بطور اتجاج بائی کارٹ کر رکھا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں اپازتی سامان موئیہ نہیں کیا گیا اور جو ماسک دیئے گئے ہیں وہ ٹیشو پیپر کے بنے ہیں کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے اتجاج کے دوران ان پر تشدد کرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے چار رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اسیس پی آپریشن کوئٹا تارے قلائی مستوئی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے کمیٹی کے دیگر تین اراکین ینگ ڈاکٹرز بلوچستان کانسٹیبلری اور ڈپٹی کمیشنر کوئٹا کے نمائندے ہوں گے کمیٹی کو رپورٹ تیار کر کے جمع کروانے کے لیے پانچ دن کا وقت دیا گیا ہے کوئٹا کے علاقے ازارہ ٹاؤن میں ایک گھر میں ایگل اسکاؤٹ کے ایلکار کے پائرنگ سے تانہ بروری کا اے ایس آئی علاق ہوا ہے پولیس کے مطابق پائرنگ کا واقعہ بدھ کے رات ازارہ ٹاؤن میں ایک گھر میں پیش آیا حملے کے بعد ملزم پرار ہو گیا ہے مستونگ میں سابق میمبر ڈسٹرک کانسل مستونگ ارشاد رئیسانی کے گھر پر مسلح اپراد نے رات گئے پائرنگ کر کے اس کے بس کو آگ لگا کر پرار ہو گئے ہیں کچھ قسمتی سے پائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے کیچ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو کر پاکہ کشی کے شکار نوجوان نے کتکشی کر لی ہے کتکشی کرنے والے آتم والد عبدال سمد تلان زامران کے چوٹے سے دیاد سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایران بارڈر کی سڑک پر کاک روپ تھے بلوچستان میں کرونا وائرس کے چھے نئے کیسے سامنے آنے سے مصدقہ کیسے کی تعداد دو سو بارہ ہو گئی ہے اور پچھتر متاثرہ اپراد سے اتیاب ہو چکے ہیں متاثرین میں اٹھارہ ڈاکٹرز و ایلت کیر عملہ چھے محکمہ سیحت کے ملازمین بھی شامل ہیں جبکہ کرونا کے عوالے سے چار سو اپراد کے ٹیسٹ کے نتائج کا آنا باقی ہے کل جمعہ رات کو پاکستان کے وزیر آزم عمران کان ایک روزہ دورہ پر بلوچستان آئے اپنے دورہ کوئٹا کے دوران میں میڈیا بریپنگ سے کتاب کرتے ہوئے وزیر آزم پاکستان عمران کان نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا ہم ایک متحد قوم کی طرح سامنا کریں گے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں کرونا بری طرح سے اثر انداز نہیں ہوگا بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اکتر منگل نے پاکستان کے وزیر آزم عمران کان کو دورہ کوئٹا کے موقع پر مقاتب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس طرح کرونا کی پیش نظر بریپنگ دی گئی ہے کہ موجودہ آلات میں حکومت بلوچستان کس طرح کرونا کا مقابلہ کر رہی ہے یہ مکمل طور پر غلط بیانی ہے بین پی سربراہ کا کہنا تھا کہ تمام طبی عملہ اس وقت اتجاج پر ہے انہیں بنیادی سامان پرام نہیں کیا گیا ہے اور انہوں نے آپ کو بی ایم سی لے جا کر ایک غلط تاثر دیا ہے جبکہ حقیقت میں زمین میں کچھ بھی نہیں ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی آئینی کردار ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے پاکستان اور خصوصاً بلوچستان میں پیلاو کی تمام تر ذمہ داری ناہل اور سیلیکٹڈ عکمرانوں پر آئید ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر اور اپوزیشن لیڈر سابق وزیر علیہ پنجاب میاں شہباز شریف مستونگ اسپتال کے لیے کرونا وائرس کے پینتیس اپازتی کٹس ایم پی اے مستونگ نواب محمد اسلم کان رئیسانی کے عوالے کر دیئے ہیں اور آئیسولیشن وارڈ کے لیے دس بیڈ بھی جلت پرام کرنے کا اعلان کیا ہے سندھ میں انتیس جون دوہزار انیس کو لڑکانہ سے ریاستی اداروں کے آتوں جبری طور پر لاپتا پروپیسر گلام شبیر کلوڑو اور چودہ جون دوہزار انیس کو کراچی ائرپورٹ سے جبری طور پر لاپتا عبدالواست کلوڑو آٹھ مائنوں کے بعد واضح ابو کر گھر پہنچ گئے ہیں کراچی کے ریڈ زون میں پاکستان انڈرسٹرل ڈوائلٹمنٹ کارپوریشن آوس کے دفتر کے باہر کار بم دماکے کے مقدمے میں سزا پانے والے مرکزی کردار عبدالعمید بکٹی کو سندھ آئے کوٹ نے بری کر دیا ہے جبکہ دیگر دو شریک بھائیوں کی سزائیں برقرار رکھی ہیں کراچی کے ریڈ زون میں پائپ سٹار اوٹل اوٹلز کے بائر اور زیالدین آمد روڈ کے مرکزی چوک پی آئی ڈی سی پر سال دوہزار پانچ میں کار بم نصف کر کے دماکہ کیا گیا تھا کرونا وائرس سے پاکستان میں متاثرہ اپرات کی تعداد چار ازار چار سو نبے جبکہ اس سے علاق ہونے والے اپرات کی تعداد تریسٹ ہو گئی ہے دوسری طرف کراچی میں ساپیوں سے گپتگو کرتے ہوئے چینی مائرین نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئی رسک پاپولیشن میں کرونا وائرس کے پیلنے کی شرح کافی تشویشناک ہے انہوں نے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کو بڑھایا جائے یومن رائٹس سوسائٹی پاکستان کے چیرمن ڈاکٹر اس ایم زپر نے کہا ہے کہ میر شاکیل الرحمن کی گرپتاری بلا جواز اور انسانی وقار کے قلاب ورزی ہے چیرمن یومن رائٹس سوسائٹی پاکستان ڈاکٹر اس ایم زپر نے جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیل الرحمن کی گرپتاری کے مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میر شاکیل الرحمن اور ان کے والد کدھ کامیاب صحافت کے ایک تاریخ ہیں ان کے ارازی کے معاملے میں طویل اراست بلا جواز ہے پاکستان نے افغانستان سے آئی ایس آئی ایس رینما اسلم پاروکی کے اوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان کے ترجمان دفتر کارجہ ڈاکٹر آئیشہ فاروکی کے مطابق افغان سپیر کو دفتر کارجہ طلب کر کے پاکستان نے آئی ایس آئی ایس رینما اسلم پاروکی کے گرفتاری پر اپنے موقع سے آگا کیا اور اوالگی کا مطالبہ کیا افغانستان میں طالبان اور دیاتیوں کے درمیان کونی جڑپ میں پندرہ جنگجو اور دو دیاتی ہلاک جبکہ بائیس طالبان جنگجو اور پانچ دیاتی زکمی ہوئے ہیں عالمی قبر رسہ ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے سمنگان کے دو گاؤں پر طالبان جنگجو نے دعویٰ بول دیا جس پر دیاتیوں نے بھی عملے کا برپور جواب دیا جہاں دو طرف پائرنگ کے نتیجے میں پندرہ جنگجو مارے گئے جبکہ دو دیاتی بھی ہلاک ہوئے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان قیدیوں کی ریائی کے لیے قابل میں مذاکرات کے ناکام ہونے کے ایک دن بعد افغان حکومت نے سو طالبان قیدیوں کو ریا کر دیا ہے افغان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ریائی پانے والے طالبان قیدیوں نے اس بات کی زمانت دی ہے کہ وہ دوبارہ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے دوسری طرف طالبان نے کہا ہے جب تک تمام قیدی ریا نہیں ہوں گے اس وقت تک افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے یمن میں آئینی حکومت کے دپا کے لیے تشکیل دیئے گئے عرب اتیاد نے یمن میں دو عفتے کے لیے مکمل اور جامعہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے یمن میں جنگ بندی کا اعلان کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہران کی پیش نظر کیا گیا ہے امریکی ریاست ورموٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی نامزدگی آصل کرنے کے مہم قتم کرنے کا پیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد نومبر میں ہونے والے صدارتی انتقابات میں سابق نائب صدر جو بائیڈن صدر ڈالنڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے برنی سینڈرز نے بدھ کے صبح اپنے کارپنوں کو اس بات سے متعلق کیا تھا کہ وہ انتقابی مہم قتم کر رہے ہیں کیمیای اتیاروں کی روکتام کے حوالے سے کام کرنے والے عالمین تنظیم او پی ایس ڈبلیو نے شام میں دوہزار سترہ میں کیمیای اتیاروں کے استعمال کے حوالے سے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں شامی ائرپورٹس کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے او پی ایس ڈبلیو کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق شامی ائرپورٹس کے پائلٹ نے اس یو بائیس پوجی تیارے اور ایک الیکوپٹر کے ذریعے مارچ دوہزار سترہ میں شام کے مغربی کتے ایما کے ایک گاؤں میں زیریلک کلورین اور سیرین گیس پر مشتمل بمپ گرائے تھے گوگل نے سیکورٹی کچھات کی وجہ سے اپنے ملازمین کو ٹیلی کانفرنس کے ایپ زوم کا استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے گوگل نے گزشتہ اپتے اپنے ملازمین کو زوم ایپ کے استعمال پر پابندی کے حوالے سے ایمیل کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جلد گوگل کی پرام کردہ مشینوں میں زوم استعمال نہیں ہو سکے گی دنیا بھر میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد اکانوے ازار اٹھ سو تیس ہو گئی ہے جبکہ پندرہ لاکھ تریسٹھ ازار سے زائد اپراد متاثر ہیں متاثرین کی سب سے بڑی تعداد امریکہ میں ساڑھے چار لاکھ جبکہ علاقتوں کی سب سے بڑی تعداد اٹلی میں اٹھارہ ازار تین سو کے قریب ہے بارتی وزیر اعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ ملک میں نئے کرونا وائرس سے متاثر اپراد کی تعداد میں مسلسل اضافے کے پیش نظر پلال جاری اکیس روزہ لاکڈاؤن چودہ اپریل کو قتم کرنا ممکن نہیں ہوگا عالمی ادارہ سیت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈانوم نے اپنے ادارے کے کام کا دپا کرتے ہوئے کرونا وائرس پر سیاست کو قتم کرنے پر زور دیا ہے ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈانوم نے امریکی صدر کے بیان کی تردید کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ ہم ہر قوم سے قریب ہیں ہم کلر بلائنڈ ہیں بینل اقوامی مالیاتی پنڈ آئے ایم اپ نے کہا ہے کہ سیحت آمہ کے شعبے میں بہتری لاکڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے افراد کی مدد اور چوٹے اور درمیانی درجہ کے کاروبار کو سہولیات دینے سے عالمی اقتصادی بحالی کے عمل میں تیزی لانا ممکن ہے یہ تیخ خلیل وادلہ آج کی مجھترین کلی پر اختان ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھیے گا